میں نے اپلائی کیا تھا ہالینڈ کے لیے تو ادھر انہوں نے سپیسیفکلی کٹیگوری لیلکھا ہوا تھا Only Indian can apply پاکستانی not allowed میں نے کہا ادھر اکاؤنٹس منیجر کی سیڈ دی تو میں اکاؤنٹس منیجر کے لیلکھا ہوا تھا بس اس سے انڈیانز ہی وہاں پہ پاکستانی انہوں نے کٹیگوری لیلکھا ہوا تھا احسان ہی لگتا کہ جہاں ہم امریکہ اور کینیڈا کی بات کیا کرتے تھے آنے والے وقت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارے لئے بھارت بھی ایک رول موڈل بن جائے گا بلکل کہہ سکتے ہیں جیسے وہ ماشاء اللہ ترقی کر رہے ہیں ٹریڈ کر لینی چاہیے ضروری ہے کشمیر آ جاتا ہے نا بیچ میں آپ باتیں بس نا کشمیر صرف اور صرف نا وہ ایک نا نام کا رہ گیا ورنہ آپ کشمیر سے بھی پوچھ لینا وہ بھی کہیں گے کہ ہم انڈیا میں خوش ہیں وہ پاکستانی سٹیٹمنٹ دے نا پاکستانی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ہیں کیا کرنا ہے پاکستان میں آ کے پاکستان میرے پاس الفاظ نہیں پاکستانی نے ان کے لئے زمین ہی تنگ کر دی ہے کہ اب ان کو چاند پر جانا پڑ دریان پر لگانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ان کے حالات خراب ہیں نا اپن کی اپنی اکانومی خراب ہے اس پر لگا لیں وہ زیادہ بہتر بھارت کی اب اکانومی خراب ہے بھارت کی اکانومی اچھی خاصی خراب ہے بھوک ہے افلاس ہے ان کے پاس اپنے ٹائلٹس کوئی نہیں ہے اور دیکھا رہا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاسپورٹ رینکنگ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ورلڈ کی ورس ترین رینکنگ میں پاکستان کا نام ہے جبکہ وہ ایٹی سیون سے ایٹی کے اوپر چلے گئے ہیں آٹو موبائل سیکٹر کی اگر میں آپ سے بات کروں تو جپان جیسی کنٹری کو بھارت نے بیٹ کی ہے میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت دنیا کی بہترین قسم کی گھاڑیاں بھارت اب خود بنا رہا ہے آئی فون کی منفیکچرنگ جو ہے وہ کئی آس پاس نہیں ہو رہی آپ کی نیبر کنٹری بھارت کے اندر ہو رہی ہے آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بھارت اس ٹائم بن چکا ہے لیکن غربت ابھی بھی وہاں پہ زیادہ ہے یہ رپورٹ ہم نے کرزوں پہ دیئے میں ہے ہم نے اپنی ہر چیز جو ہے ہم نے اپنی سی پورٹس تک جو ہے اڈے تک ہم نے جو ہے وہ سارے لیس کے اوپر مطلب کوئی دبائی کو دے رہے ہیں کچھ سعودیہ کو دے رہے ہیں کچھ چائنہ کو دے رہے ہیں لیکن غربت بھارت میں زیادہ ہے وہ تو نہ صرف اپنی کنٹری کو رن کر رہے ہیں بلکہ باقی کنٹریز کو مطلب سپورٹ کر رہے ہیں سپیس پروگرام کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے اندر سی ای اوز دنیا کے جو بہترین قسم کے ہیں وہ بھارت پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ پھر کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں سر ہم ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہے یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو وقتی طور پر کور کرنے کے لیے جو آپ نے ابھی پاس کی جی میں نے پاس کی اسی طرح ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی پاس کی اب وہ زیادہ سی بات ہے آپ کے سامنے بندہ چندریان تک تیسرا مشن کر رہے ہیں کو لگتا ہو بھی ہم بھارت سے بہت بہتر ہیں کوئی ایک چیز باتیں کرنے میں ٹانگیں اٹھانے میں دو چیز باتیں کرنے میں اور ٹانگیں اٹھانے میں وہ بارڈر بھی نہیں ٹانگ اٹھاتے بس ادھر ہم جی جاتے ہیں بس یہ ہی ہے اور کوئی آپ کو نہیں لگتا ہے نہیں بس اور کوئی نہیں باقی انشاءاللہ بی آر مسلم باقی وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہم ان سے تو وہ جیس جتنا مرضی کر لیں ہم کمپیٹی کریں گے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اسلام کی ہم بات کرتے ہیں کرپشن لسٹ میں اگر دیکھیں تو ہم نے جھنڈے گاڑے میں ہیں دو نمبری میں بی ایمانی میں چوری میں آپ کوئی کام اٹھا کے دیکھنے دو نمبری کا پاکستان آپ کو نام نظر آئے گا پاکستان کا میں آپ کو بڑا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو ایک طرف ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ یہ وہ اور دوسری طرف پوری دنیا میں ہم اپنا یہ والے ایمیج بھی دکھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم واقعی مسلمان ہیں جو ہونا چاہیے ہمیں دیکھیں ہم صرف ہیں نام کے مسلمان آج میں بات سن رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور حکومت کی پتہ نہیں وہ تو مجھے اگزیکٹی یاد نہیں ہے ان کو کوئی سواری کی ضرورت تھی تو وہ اب چاہتے تو دور حکومت میں تھے گورنمنٹ سے وہ دیمانڈ کر سکتے تھے لیکن وہ مجھے اگزیکٹی یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ مطلب مطلب صحیح کو کرے لیکن اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ نہ خود جا کے انہوں نے پرچیز کیا جو سواری تھی گور سواری آج ہمارے دور حکومت کے دیکھ لیں آپ کے جو بھی حکمران ہیں مجھے لاسٹ بات بتاتے جائیں مجھے لاسٹ بات یہ بتائیں کہ جب بات نرندر مودی کی آتی ہے تو ہم بڑے ہی مطلب جو ہے غلط سوچ رکھتے ہیں ہمارا ایک عام پاکستانی بڑا ہی مطلب نیگٹیو سوچ رکھتا ہے اس کو لے کے کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ وہ اب خالی مسلمان پاکستان میں تو نہیں ہیں سعودی عرب میں بھی مسلمان ہیں یو اے ای میں بھی ہیں ترکی کے اندر بھی ہیں پوری دنیا میں آپ کو نظر رہیں گے اسلامی کنٹریز جو ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کنٹریز ان کو ایسا چیف گیسٹ بلا کے ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہیں جبکہ پاکستانی حکمران پاکستانیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں یہ نہیں ہیں یہ حقیقت کیا ہے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واقعی اپنی قوم کے لیے صحیح ہیں اپنی قوم کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں یا ایمیج ہمیں غلط بتایا جا رہا ہے یا ہم صحیح ہیں بار کے پوری دور اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو ہے ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا آئی تھنک ان کو اپنا چاہیے اپنے اخراجات وغیرہ کم کریں آپ کو کیا لگتا ہے لیڈر وہ ہیں ویسے اپنی قوم کے لیڈر ہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر اب نہ ہوتے تو کون بند ہے جو دوسری دبعہ بھی حکومت کرنے پر آپ کو اگری کرنے دے چندریان تھری کا مشن کیا مون کا ہمارے وزراء نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے زمین اتنی تنگ کر دی ہے کہ اب انہیں چاند پر جانا پڑا ہے میں نے پہلے بات کی دو چیزوں میں شہر ہے ایک بات کرنے میں یہ وہ بات کرنے والی بات ہے ریالیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ریالیٹی نہیں میں نے اپلائی کیا تھا ہالینڈ کے لیے تو ادھر انہوں نے میں نے اسپیسیفکلی کٹیگوری لیے لکھا ہوا تھا انہوں نے انڈین کے لیے لکھا ہوا تھا پاکستانی نوٹ آلاوڈ میں نے کہا یار ادھر اکاؤنٹس منیجر کی سیڈ تھی تو میں اکاؤنٹس منیجر کے لیے بسکلی اپلائی کر رہا تھا بس اس سے انڈینز ہی وہاں پر اپلائی کرتے ہیں انڈینز آلاوڈ پاکستانی انہوں نے کٹیگوری لیے لکھا ہوا تھا وجہ کیا لگتی آپ وجہ یہ ہی ہے جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک بندہ اگر اپنے ملک میں رہ کے آپ مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں کتنی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ بلو دا لائن ہے کتنی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اور جو فائی پرسنٹ ان کے عیشیں ہی ختم نہیں ہو رہی جو بھی پالیسی جاتی ہے وہ فائی پرسنٹ کے لیے ہوتی ہیں آٹے کے لیے بھوکیں مار رہی ہیں جو مین نیسیسٹی ہے مین نیسیسٹی کے لیے جو جس بندے کے لیے کوئی بھی ادھر بندہ بیٹھا ہے اپنے پیٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں لگتا کہ جہاں ہم امریکہ اور کینیڈا کی بات کیا کرتے تھے آنے والے وقت میں وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے لیے بھارت بھی ایک رول موڈل بن جائے گا بلکل کہہ سکتے ہیں جیسے وہ ماشاء اللہ ترقی کر رہے ہیں پاکستان بھی کرے گا کب کرے گا کوئی آتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے امران خان پہ جائے آپ کی میری زندگی میں دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ اگر نہ بھی ہوا تو ہم خود اتنا کر جائیں گے اپنے بچوں کے لیے کر جائیں گے باقیوں کے لیے نہ آئی باقی انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہم بھی بھارت سے ٹریڈ کر لینی چاہیے ہاں جو کر لینی چاہیے ضروری ہے کشمیر آ جاتے ہیں بیچ میں آپ باتیں بس نا کشمیر صرف اور صرف نا وہ ایک نام کا رہا گیا ورنہ آپ کشمیرے سے بھی پوچھ لینا وہ بھی کہیں گے کہ ہم انڈیا میں خوش ہیں وہ بھی کہیں گے پاکستانی سٹیٹمنٹ دینا پاکستانی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ کیا کرنا ہے پاکستان میں آ کے پاکستان میرے پاس الفاظ نہیں ہے لداخ بھی ہے جو چائنہ اور انڈیا کا وہ ہے لیکن ان کی ٹریڈ کبھی ایفیکٹ نہیں ہوئی ہم کشمیر کے نام پر ٹریڈ روک دیتے ہیں پیاز ہم جو ہے وہ مہنگی خریدیں گے لیکن بھارت سے نہیں لیں گے ہم ٹیمارٹر جو ہے وہ بہر سے منگوا لیں گے لیکن ہم بورڈر واگا بورڈر کھول کے ٹیمارٹر نہیں لیں گے سر یہ تو آپ کی جو اپر لیبل کی سٹیٹمنٹ ہوتی بسکلی یہ ایفیکٹ کرتی ہے میرا غریب متاثر ہو رہا ہے میرا ملک غریب بندے کو سستی پیاز نہیں مل دیکھیں آپ چائنہ دیکھ لیں ورسیز یو ایس سے دیکھ لیں اب چائنہ نے آئی ٹی سیکٹر میں اپنا کونسا انہوں نے گوگل کے مقابلے میں لانچ کیا ہے کمیڈیو پتہ نہیں کوئی میرے نام زین میں نہیں آرہا تو یا پھر آپ خود کو اتنے قابل بنائیں کہ ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ہاں آپ تو ہر چیز روک دیں کیا لگتا ہے ہم سوپر پاور کی دوڑ میں ابھی ہیں یا نہیں اور بھارت بھارت یا سوپر پاور کی دوڑ میں ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے تینکیو کیا کرتے ہیں آپ میں بیچرل ف کمیٹو سائنس میرا آج آپ سے کوسچن یہ ہے ورلڈ کے بڑے بڑے اکانومسٹ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر بھارت اپنی اکانومی کے لحاظ سے امریکہ کو بیٹ کر دے گا بحیثیت پاکستانی کتنی حقیقت پسند آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دکھائی دیتی ہے سر دیکھا جائے تو پاکستانی نے ان کے لئے زمین ہی تنگ کر دیا ہے کہ اب ان کو چاند پر جانا پڑ چندریان تھری جو انہوں نے مشن کیا ہے ہمارے وفاقی وزیر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی آپ بھی اس کے قائل ہیں میں اسی بات پر قائل ہوں دیکھا جائے تو پاکستانی ایک خق میں ہے اور چندریان پر لگانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جو ان کے حالات خراب ہیں اپنی ایکانومی خراب ہے اس پر لگا لیں وہ زیادہ بہتر بھارت کی اب ایکانومی خراب ہے بھارت کی ایکانومی اچھی خراب ہے بھوک ہے افلاس ہے ان کے باس اپنے ٹولیٹس کوئی نہیں ہے اور دیکھا جات ان کے باس کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کے یہ جو بولی ویڈ دکھاتے ہیں کہ ان کے باس ہیرو ہے یہ وہ سب کچھ نہیں ہے وہاں پہ ان کی 48% جو ایکانومی ہے نا وہ ڈاؤن اس سے پاکستان کا ہی بہتر ہے پاکستان کی میرے خیال سے کچھ 36 یا 34 ایکانومی جو میں نے لازٹیٹ پڑھا تھا صرف پاسپورٹ رینکنگ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ورلڈ کی ورس ترین رینکنگ میں پاکستان کا نام ہے جبکہ وہ 87 سے 80 کے اوپر چلے گئے ہیں آٹو موبائل سیکٹر کی اگر میں آپ سے بات کروں تو جپان جیسی کنٹری کو بھارت نے بیٹ کی ہے میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت دنیا کی بہترین قسم کے گاڑیاں بھارت اب خود بنا رہا ہے آئی فون کی منوفیکچرنگ جو ہے وہ کئی آس پاس نہیں ہو رہی آپ کی نیبر کنٹری بھارت کے اندر ہو رہی ہے آپ ایکانومی کی بات کرتے ہیں دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بھارت اس ٹائم بن چکا ہے لیکن غربت ابھی بھی وہاں پہ زیاد ہے دیکھا یہ نا ڈیویلپنٹ کے حوالے سے تو ان کے جو کہنا ہمیں تھائیٹی امپلوئیز ہیں وہ گوگل کے لئے کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کا جو سیوئے وہ بھی ایک انڈیا ہے جو امریکہ کے آفیسز ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر ہیں پاکستان کے اندر نہیں ہے ایون منگلہ دیش ہم سے آگیا ہے پھر بھی وہاں پہ ٹائلیٹس کی کمی ہے اور وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے وہاں پہ اچھی اسٹیبلشمنٹ کی کمی ہے وہ بھی ایک ڈیویلپنٹ کنٹری ہی ہے جس طرح ہم ہیں کیونکہ ہم بھی آگے پراؤگرس کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بھی آگے ہی جا رہے ہیں بولیٹ ٹرین اگر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں لاہور سے کراچی کا فاصلہ جو ہے وہ ہماری ٹرین کتنے گھنٹے میں تیہ کرتی ہے ویسے لاہور سے کراچی کا فاصلہ 18 گھنٹے کا سفر ہے جو لوکل ہے اور اگر یہاں پہ بولیٹ ٹرین وغیرہ وہ 4 سے 5 گھنٹے زمانی تھی بلکل ضرورت تھی اس پہ تو میں اگری کرتا ہوں کیونکہ دیکھا جائے نا پاکستان کے ہر چیز کے نا ورسٹ ایکسپیکٹس ہوتے ہیں ہر طرف ہوتے ہیں پاکستان کے بھی اپنے ہیں کچھ خام کبھی ہیں ہم نے کرزوں پہ دی ایمے ہیں ہم نے اپنی ہر چیز جو ہے ہم نے اپنی سی پورٹس تک جو ہے اڈے تک ہم نے جو ہے وہ سارے لیس کے اوپر مطلب کوئی دبائی کو دے رہے ہیں کچھ سعودیہ کو دے رہے ہیں کچھ چائنہ کو دے رہے ہیں لیکن غربت بھارت میں زیادہ ہے سر دیکھا جائے نا ہم جب خودمقتاری کی طرف جا رہے تھے ایک بندے نے مجھے پر آواز کرکائی تھی کہ یار خودمقتار ہو جو ایک ٹائم آگیا ہے اب ایک قوم ہو جو تو آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دی ہے تو میں تو اس کے ساتھ تھا لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے وزیر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بھارت جو ہے وہ کینیڈا میں بست ہے امریکہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ بھارت کے لوگ جو ہے وہ امریکہ کو رن کر رہے ہیں وہ تو نہ صرف اپنی کنٹری کو رن کر رہے ہیں بلکہ باقی کنٹریز کو مطلب سپورٹ کر رہے ہیں سپیس پروگرام کے اندر ایجوکیشن سسٹم کے اندر سی ای اوز دنیا کے جو بہترین قسم کے ہیں وہ بھارت پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ پھر کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں سر ہم ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہے یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو وقتی طور پر کور کرنے کے لیے جو آپ نے ابھی پاس کی اسی طرح ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی پاس کی اب وہ زیادہ کیسی بات ہے آپ کے سامنے بندہ چندریان تک کوئی تیسرا مشن کر رہا ہے اور ہم آگے کے ساتھ صرف ٹانگیں ہی اٹھا رہے ہیں تو پھر ٹانگیں ہمارے ہی اٹھائی جائیں گے اور کچھ نہیں ہے تو یہ ایک اوور لیپ کرنے والی سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیوہ کچھ نہیں ہے چلیں مجھے لاسٹ پہ یہ بتاتے چلیں کہ حالات کس طریقے سے بہتری کی طرف آئیں گے آخر ٹریڈ ہی کیوں نہیں کر لیتے بھارت کے ساتھ سر پیاز اتنی مہنگی لے رہے ہیں ٹیمارٹر دستیاب نہیں ہے ان کا ریٹ اتنا اتنا اوپر جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ دس دس روپے کے تین تین کلو ٹیمارٹر مل رہے ہیں اور میں نے بقاعدہ خود مطلب ویڈیو کال کے اوپر یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی دس روپے کے تین کلو ٹیمارٹر اپنے گھر لے کے جائیں سر بلکل کرتا ہے کیوں نہیں کرتا یہ گربت کا مرحلات بہت زیادہ ہیں پر آج سے دیکھا جائیں کہ سال دو پہلے ہمارا جو اکانومی ریڈ سانا وہ اب تھرٹی پسنٹ انکریز ہو چکا ہے اتنا انکریز ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے